بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغة العربیہ کا ہم الدرس و عرابی آج پڑھیں گے تو اس درس میں ہم نے سکھنا ہے پروپورشنز کے بارے میں یعنی حرف جار کے متعلق آپ صرف اس اسم کی طرف دیکھیں البائیتو دیکھیں اس پر پیش ہے اور البائیتو یہاں پر مجرور نہیں یعنی اس پر زیر نہیں ہے اب دیکھیں جب فی اس پر داخل ہو گیا تو زیر آ گیا یہاں پر فی البائیتی اسی طرح المسجدو فلمسجدی اسی طرح المکتابو یہ دیکھیں یہاں پر اس پر پیش ہے علال مکتبی دیکھیں یہاں پر اس آلہ کی وجہ سے زیر آ گیا اسی طرح اسریرو یہاں پر علال سریری یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اسمو پر داخل ہوتے ہیں اور یہ ان کو جر دیتے ہیں یعنی زیر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں پروپورشنز حرف جار یہی ہمیں اس سبق میں پڑھنا البائیت گھر کو کہتے ہیں فل بائیتی گھر میں المسجد مسجد فلمسجد мы المکتب کیvietے ہیں میز کو الالمکتبی میز پر السریر کے� 1700 کو والسریر چارپائی پر آئینہ محمد کا ہے وہ کمرے میں ہے آئینہ ياسر کا ہے وہ غسل خانے میں ہے ان کی وجہ سے زیرہ گئے فی کی وجہ سے حمامی آئینہ آمینا تو اور آمینا کہا ہے ہیہ فیلمت بخی وہ کچن میں ہے دیکھیں فیلمت بخی ہیہ فیلمت بخی آئینل کتاب کتاب کا ہے دیکھیں ہوا علمکتہ بھی یہاں پر زیرہ گیا آئینل ساعتو یہ گھڑی کہاں ہے ہیہ علم سری وہ چار پائی پر ہے مکتب کہتے ہیں میز کو اب جو سوالات آنے والے ان کے جوابات ہمیں دینے ہیں کہہ رہے ہیں آئینل کتاب اس کو دیکھیں ہم نے ابھی پڑھ لیا آئینل کتاب ہوا علمکتہ بھی آئینل محمد محمد کہاں ہے ہوا فی الغرفتی وہ کہاں ہے کمرے میں اسی طرح آئینل ساعتو آئینل ساعتو کہاں ہے گھڑی یہ دیکھیں آئینل ساعتو یہ علم سری اسی طرح آئینل یاسر یاسر کہاں ہے دیکھیں آئینل یاسر ہوا فی الحمامی اسی طرح آئینل آمینل آمینل کہاں ہیہ فیلمت بخی اسی طرح آمینل کمرے میں ہم کے لکھیں گے لا لا نہیں وہ مطبخ میں ہے اسی طرح کیا یاسر مطبخ میں ہے اس کو لکھیں گے لا ہوا فل یہ دیکھیں یہاں پر اسی طرح ہے من فل غرفتی کمرے میں کون ہے اس کو کیا لکھیں گے محمد فل غرفتی و من فل حمامی اس کو لکھیں گے یاسر فل حمامی اسی طرح یہ والے آپ خود حل کر لیجئے گا اس کے بعد اقرام وقت ماہ ضبط آخر کلماتی ہمیں لکھنا ہے آخر میں اعراب دینا اسی طرح پڑھنا ہے دیکھیں المدرسہ تو یہاں پر فی کی وجہ سے فی المدرسہ تی فی البائی تی البائی تو الغرفہ تو الحمامو فی المطبخی فی کی وجہ سے زیر دیں گے المکتابو المکتابو المکتاب بی مکتابی اسی طرح ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا اقرام وقت پڑھو اور لیکھو دیکھیں پڑھیں گے ہم یہاں دیکھیں فی کی وجہ سے زیر دیں گے دیکھیں فی کی وجہ سے زیر دیں گے تو اس کو آخر میں زیر دیں گے اسی طرح اچھا یہاں پر نیا لفظ آ گیا مرحاز مرحاز کہتے ہیں یعنی باثروم یا ٹالٹ کو کہتے ہیں مرحاز یعنی بائیت الخلا کو فصل کہتے ہیں کلاس کو اسی طرح پیچھے کوئی جو نیا لفظ آیا وہ غرفت یہ تو پڑھ لیا تاجر کہتے ہیں تاجر کوئی اور باقی آ چکے ہیں اسی طرح دیکھیں آپ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے دیکھیں مذکر کے جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں مسکلائن اور فیمنائن جو یعنی مؤنس کے دیکھیں یہاں پر مذکر کے آپ دیکھ لیجئے ان پر ہر جگہ تنوین ہے یہاں پر دو پیش ہیں یہاں پر ایک پیش ہی ہے دیکھیں محمد یہاں پر صرف آمیناتو ہے یہ مؤنس ہے جن کو ہم کہتے ہیں فیمنائن اور ان کو کہتے ہیں مسکلائن تو دیکھیں یہاں پر تنوین ہے دیکھیں خالدن مذکر پر صرف تنوینیں ہیں حامدن یاسرن عمارن سعیدن علین عباسن اب اس طرف دیکھیں آپ مونس کو آمینہ تو زینہ بو فاطمہ تو مریہ مو دیکھیں صرف مونسوں کی نام ہے آئیشہ تو خاتجہ تو صفیہ تو رقیہ تو سمجھ میں آیا اتنا یہ ہمیں ذہن میں آنا چاہیے کہ مونس جب ہم لکھیں گے اس پر تنوین نہیں آئے گی اب جب ہم مذکر لکھیں گے اس پر تنوین لکھیں گے دیکھیں یہاں پر مونس میں کہیں تنوین نہیں یعنی دو پیش نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ ہر جگہ دو پیش ہے مذکر اوپر اسی طرح ہمیں اسی تمرین کو حل کرنا ہے اقرہ وقت ماذب تواخر کلمات ہی ان کو ہم پڑھنا اور لکھنا ہے اور آخری عرب لکھنا ہے کلمات کے آخری عرب لکھنا ہے دیکھیں حامدن یہاں پر لکھیں گے چونکہ مذکر کا نام ہے یہاں لکھیں گے زائنہ بو آمینہ تو عمارن سعیدن فاطمہ تو اوپر پڑھ لیا نا فاطمہ تو مریہ مو دیکھیں علی ین یہ مذکر کا نام ہے خالدن اسی طرح ان کو آپ حل کر لیجئے گا چلے یہ ہو گیا آج کا سبب